اسلام علیکم اسے آدل موبائل والا بھائی تو گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ تو گائز جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ آج کل بچے جو ہیں وہ بلکل بھی موبائل کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور موبائل کے ساتھ چپ کے رہتے ہیں اور جس سے جو ہے ان کی سکرین جو ہے وہ کافی زیادہ آنکھوں کے قریب ہوتی ہے تو آنکھوں پہ ایفیکٹ بھی آتا ہے آپ اپنے بچوں سے چھٹکارہ پائیے اپنے موبائل سے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کا بھائی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ سی ایک چیز لے کر آ چکا ہے یہ بوکس آپ دیکھ لیجئے گا اس بوکس کے اندر آپ کو ایک گیم مل جاتی ہے اور یہ گیم آپ کی LED کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی اور اس میں آپ کو 20 ہزار سے زیادہ کلاسک گیمز دیکھنے کو مل جائیں گی جس کو آپ کھیل سکتے ہیں ایزی لی وائرلیس کنٹرولرز جس کے ساتھ ہیں بلکل برینڈ نیو ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو پرائز ہے وہ صرف اور صرف رکھی گئی ہے چھ ہزار روپے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ایما سٹور کے نام سے شوپ ہے لاہور کے اندر آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سامنے سکرین پر نمبر بھی آ رہا ہوگا اور اگر آپ لاہور کے باہر سے ہیں تو یہ آپ کو ڈیلیوری بھی پروائیڈ کر دیں گے اور اگر آپ لاہور شہر سے ہیں تو آپ کو ایزی لی جو ہے وہ آپ کو ڈیلیوری مل جائے گی اور اس کی انبوکسنگ کمپلیٹ اس ویڈیو میں چیک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کیا سپیسیفکیشن ملتی ہے کس طرح سے آپ کی LED کے ساتھ یہ کونٹیکٹ ہوگی اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو میک شور یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ جو میرے چینل پر نیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو آل پر کر لے تاکہ جب بھی میری کوئی نیو ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو میں اس نہ کر سکے اب میں آپ کا زیادہ ٹائم بھی اس نہیں کرتا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سو گائز یہ ہے میرے پاس گیم کا بوکس سب سے پہلے اگر بوکس کے اووریو کے بارے میں بات کر لے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر 2.4 گیگا ہٹز وائرلس کنٹرولر پیڈ کو منچن کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ نیچے اوریجنل 3D روکر کو بھی منچن کیا گیا ہے اور اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں پروفیشنل گیم چپ مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ کنیکٹ ٹو ٹی وی یعنی کہ آپ اس کو ایزیلی جو ہے نا وہ اپنے کسی بھی انڈرویڈ یا سیمپل کیا ہے کسی بھی ٹی وی کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی LED کے ساتھ کسی بھی LCD کے ساتھ اس کو آپ ایزیلی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو 20,000 سے پلس کلاسیک گیمز مل جاتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ساتھی آپ کو مل جاتا ہے دبل روکر کنٹرولرز کا جو کہ وائرلس کنٹرولر اس کے ساتھ ہی آپ کو ملتے ہیں اور اس کے علاوہ بوکس کے اس سیڈ پہ بات کر رہے تو وہی سپیسیفکیشن مینشن کی گئی ہے اس سائٹ کی بات کر رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کنٹرولرز کو بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ بوکس کے نیچے والی سائٹ کی بات کر رہے تو آپ یہ دیکھے گا کہ یہاں پہ بھی کافی زیادہ سپیسیفکیشن ہمیں یہاں پہ لکھے بھی مل جاتی ہے اور اس کا نام 4K الٹرا ایچڈی گیم سٹک رکھا گیا ہے اور میں جلدی سے بوکس کو کر لیتا ہوں اوپن تاکہ آپ کو گیم دکھا سکوں کہ گیم ہمیں کس طرح کی ملتی ہے تو بوکس کو اوپن کرتا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک ریپر میں پڑی بھی ہے میں یہاں پہ ایک ڈیوائس مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ دو کنٹرولرز پڑے میں ہیں تو میں اس کو رکھتا ہوں ذرا ایک منٹ کے لیے سائٹ پہ اور ہم چلتے ہیں اپنے کنٹرولرز کی طرف تو اگر کنٹرولرز کی بات کی جائے تو یہ آپ دیکھے گا کہ ہمارے پاس یہ وائرلیس کنٹرولرز ہیں دو دونوں ایک ہی جیسے ہیں ایک کو میں سائٹ پہ رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو میں اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بتا سکوں تو سب سے پہلے اگر کنٹرولرز کی بات کی جائے تو آپ یہ دیکھے گا اس میں کوئی بھی وائر کی کنیکٹیوٹی ہمیں نہیں ملتی تو آپ ٹی وی پہ دور بیٹھ کے بھی اپنی گیم کو انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ گیم صرف بچوں کے لیے نہیں ہے یہ بڑے بھی اس پہ ایزیلی گیم جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیچے والی سائٹ پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ کیپ مل جاتا ہے اس کیپ کو جیسے ہی آپ اوپن کریں گے یہاں پہ آپ نے لگانے ہے سیمپل دو ریموٹ والے سیل وہ آپ لگائیں گے تو آپ کا جو کنٹرولر ہے وہ اون ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے کرنا ہے بند اس کو بند کرتا ہے دوسرے کنٹرولر میں بھی سیل ڈال لینے ہے اور وہ بھی اون ہو جائے گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا جتنے بھی اس کے کنٹرولرز و بٹنز ہیں وہ بہت ہی زبردست کوالیٹی کے لگے میں ہیں اور آپ کو میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ اس میں ایک گیم کم پیسوں میں بھی آپ کو مل جائے گی لیکن اس کی کوالیٹی کا ایشو ہوگا اس کی کوالیٹی بہت ہی زبردست ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آپ دیکھے گا کہ یہاں پہ بھی آپ کو بٹنز مل جاتے ہیں تو کنٹرولر کی تو میں نے آپ کو لک دکھا دی ہے بہت ہی وی ای پی کوالیٹی کے اندر یہ کنٹرولرز بنے ہوئے ہیں تو اس کنٹرولر کو بھی میں رکھتا ہوں ایک منٹ کے لیے سائٹ پہ اور اس کے نیچے دیکھتے ہیں کہ فردر ہمیں کیا ملتا ہے تو یہ آپ دیکھے گا آپ کو اس میں ایک مل جاتی ہے یہ والی ڈونگل ٹھیک ہے ڈونگل کا کام ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈونگل کو میں رکھتا ہوں سائٹ پہ اور اس کے نیچے ہمیں مل جاتی ہے ایک اس میں مایکرو یو ایس بی ٹو ٹائپ اے ٹو ٹائپ بی والی جو ہے وہ آپ کو اس میں ایک یہ کیبل مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ نیچے والی سائٹ پہ آپ کو ایک اور کنٹر جو ہے وہ بھی اس میں مل جاتا ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کونسا کنٹر ہے تو یہ آپ دیکھے گا یہ ایچ ڈی ایم ای میل فیمل کنٹر آپ کو مل جاتا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایلی ڈی دیوار پہ لگی بھی ہوتی ہے تو اس میں جب آپ اس ٹک کو لگائیں گے تو وہ پیچھے آپ کے لیے سپیس نہیں ہوتی تو اس لیے آپ ایزی لی اپنی ایچ ڈی ایم ای کے اندر اس کنٹر کو لگا دیں گے اور یہ اس طرح سے آپ کی ایلی ڈی کے نیچے آ جائے گا تو آپ سیمپل جو اپنی گیم ہے وہ یہاں پہ لگا سکیں گے تو میں بوکس کو رکھ لیتا ہوں سائٹ پہ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح سے وہ اپنے ایلی ڈی کے ساتھ اس کو کنٹ کر سکتے ہیں سو گائز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری جو گیم والی ڈیوائس ہے وہ یہ والی ہے تو اس کے اوپر سے میں ریپر کو ریموو کر لیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر 4K الٹرا ایچ ڈی گیم سٹک لائٹ اس کے اوپر منشن ہوا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے میں اس کیپ کو بھی ریموو کرتا ہوں تو آپ دیکھے گا کہ آپ کو ایچ ڈی ایم ای والی یہاں پہ کنیکٹیوٹی مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بیک سائٹ پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ کو یہ یوائس بی والی کیبل مل جاتی ہے اور دوسری سائٹ پہ انڈرویڈ والی کیبل ہوتی ہے یہ ٹائپ بی کی یہ والی آپ کو اس میں کیبل مل جاتی ہے تو اب آپ نے کس طرح سے اپنی LED کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو اگر آپ کی LED دیوار پہ لگی بھی ہے نا تو جہاں پہ HDMI کی جگہ ہے نا وہاں پہ آپ اس کو لگا دیجئے گا جیسے ہی آپ اس کو لگا دیں گے یہ نیچے جو female ہے نا اس کے اندر لگا دینی ہے آپ نے یہ والی یہاں سے ایسے بہت ایزی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے لگ گئی یہ آپ کی لگ گئی LED کے اندر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس دونگل آئے ہیں یہ دونگل ہے ہمارے کنٹرولرز کی تو اس کو ہم نے کس طریقے سے اپنے LED کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کو ہم کنیکٹ کریں گے اس کے اندر لگا دیں گے یہ جیسے اس کے اندر لگ جائے گی ہمارے جو کنٹرولرز ہیں نا وہ پیر ہو جائیں گے LED کے ساتھ ٹھیک ہے یہ پیر ہو گئی LED کے ساتھ یہ بھی پیر ہو گئی LED کے ساتھ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے جو یہ والی کیبل آئی بھی ہے سمپل آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری LED کی بیک سائیڈ کے اوپر جو ہے نا وہ USB کی جو ہے نا ایک پورٹ ہوتی ہے یہ والی USB والی پورٹ جو نا جہاں پہ ہم USB لگا کے اکثر موویز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ نے اس USB والی جگہ پہ اس کو لگا دینا ہے اور یہ والی جو کیبل آئی بھی ہے نا یہ کیبل آپ نے لگا دینا ہے یہاں پہ تو ٹھیک ہے اب یہ دو کیبل جو ہو گئی ہیں ہماری LED کو لگنے والی ایک ہو گئی HDMI والی ایک ہو گئی USB والی تو آپ نے اپنی LED کے پیچھے یہ دو پورٹز لگا دینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لی جگہ آپ کی گیم اس طرح سے تیار ہو جائے گی اور آپ نے سمپل بس اس کے اندر سیل ڈالنے ہے اور آپ کا کام جو ہے وہ ہو گیا تو آپ اپنی جتنی بھی گیمز ہیں ان سبھی گیمز کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں خود بھی کھیل سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں آپ کو بیس ہزار سے زیادہ گیمز اس میں دیکھنے کو مل جائیں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایما سٹور سے پرچیز کر سکتے ہیں ان کی شوپن لاہور کے اندر یہ آپ کو پورے لاہور کے اندر فری ڈیلیوری بھی پروائیڈ کر دیں گے اگر آپ لاہور شہر سے باہر ہیں تو یہ آپ کو ٹی سی ایس کی سہولت بھی مجسر کروا دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو میں سنا کر سکے میں آپ سے ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ایسی ہی انبوکسنگ کے ساتھ اللہ حافظ